السلام علیکم سوڈنٹس چپٹر نمبر وان کا ٹاپک ہے ایکسپینشن کارڈ سب سے پہلے ایکسپینشن کارڈ کیا ہوتا ہے ایکسپینشن کارڈ ایک سرکٹ بورڈ ہے ایک چھوٹا سا چپ ہوتی ہے جو کہ ہم کمپیوٹر کے سسٹم یونٹ کے اندر لگاتے ہیں سسٹم یونٹ کو کھول کے اس کے اندر سلاٹس ہوتی ہیں ایکسپینشن سلاٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ہم ان کارڈ کو لگاتے ہیں ان کارڈ کے مختلف کام ہوتے ہیں اس کی اگزیمپل ساؤنڈ کارڈ ساؤنڈ کارڈ آواز کے لیے اسمال ہوتا ہے سپیکر وغیرہ لگانے کے لیے اسی طرح گرافکس کارڈ ہے گرافکس کارڈ کا کام ہیوی گرافکس کپیوٹر پر چلانا جیسے بڑی بڑی ویڈیو گیمز ہو گیا رہا ہے تو یہ ان کاموں کے لیے ہم اپنے سسٹم بورڈ کے اندر ایکسپینشن کارڈ لگاتے ہیں ان کارڈ کا کام ان کا کام ڈیوائسز کو کنٹرول کرنا ہے یعنی کہ اگر ایک سپیکر ہم نے کپیوٹر کے سارے لگایا ہے اس سپیکر کو وہ کپیوٹر کنٹرول کرے گا ادھر سے آواز جو بھی سپیکر سپیکر کی طرف بیجنی آواز کپیوٹر سے وہ یہ ساؤنڈ کارڈ کے ذری جائے گی سپیکر ہمیں دے گا ہم سنیں گے سپیکر سے اس طرح سے مختلف ڈیوائسز کو یہ کنٹرول کرتا ہے جیسے کہ منیٹر ہے سپیکر ہے انٹرنیٹ وزارہ جو سارا نظام ہے ان کو یہ دیوائسز کنٹرول کرتے ہیں یہ کارڈ ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں یہ کپیوٹر کی کپیوٹر کو بڑھاتے ہیں کپیوٹر کے اندر اگر ایکسپینشن کارڈ لگے ہوئے ہیں تو وہ کپیوٹر زیادہ کام کر سکتا ہے یعنی کہ وہ اگر اس میں نیٹور کارڈ لگا ہوئے تو وہ پھر انٹرنیٹ سے بھی کنٹ ہو سکے گا اگر نہیں لگا ہوا تو وہ انٹرنیٹ سے کنٹ نہیں ہو سکتا ہے اس طرح سے ایکسپینشن کارڈ جو ہے یہ کپیوٹر کا کجو کی جو فنکشنلیٹی اس کو بڑھا دیتے ہیں باقی یہ جو ایکسپینشن کارڈ ہیں چار قسم کی ہوتی ہیں ساؤنڈ کارڈ گرافک کارڈ نیٹور انٹرفیس کارڈ اور موڈرن سب سے پہلے ساؤنڈ کارڈ ساؤنڈ کارڈ جو ہے اس کے کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کپیوٹر کے اندر جو مطلب ہے کہ ہماری کوئی بھی ساؤنڈ کی فائل ہے آواز ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں پڑھی ہوتی ہے یہ اس آواز کو اینالوگ میں کنورٹ کر سکتا ہے اینالوگ میں کنورٹ کیوں کرتا ہے تاکہ اس آواز کو اینالوگ میں کنورٹ کر کے پھر سپیکر کی طرف بیجی جا سکے اور پھر سپیکر سے ہم وہ آواز سن سکتے ہیں تو اس طرح اور اگر مائک ہے مائک اس میں لگایا ہے ہم نے تو ہم جو آواز بولیں گے وہ اینالوگ ہوگی وہ ساؤنڈ کارڈ کے پاس جائے گی وہ اس کو ڈیجیٹل بنائے گا اور وہ آگے پھر کپیوٹر کو پیج دے گی کیونکہ کپیوٹر جو ہے وہ ڈیجیٹل سگنل پر کام کرتے ہیں تو اس ساؤنڈ کارڈ کا جو کام ہے وہ سارا آواز سے ریلیٹیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا بیسیکلی کام جائے یہ سپیکر کو آواز کی فائل پنچانا ٹھیک ہے یہاں مائک سے آواز جو ہے وہ کپیوٹر کو کپیوٹر تک مچانا ٹھیک ہے تو اس کے مختلف پورٹس ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ آہ سامنے لکھی ہوئی ہیں سپیکرس ہیڈ فون اور مائک رو فون اور اٹیج دی ہے ٹھیک ہے یہ مختلف پورٹس ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے آہ ہیڈ فون سپیکر مائک وغیرہ لگتی ہیں پنک پورٹ کے اندر مائک لگایا جاتا ٹھیک ہے اور جو آہ گرین پورٹ ہے وہاں پہ سپیکر یا ہیڈ فون کپیوٹر کے دس پلی سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے کپیوٹر کے اسکرین ہے منیٹر ہے اس پہ جو کچھ پہ ہمیں نظر آہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی وجہ سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کپیوٹر کی جو ویڈیو جلتی ہے ساری جو منیٹر بھی چاہ رہی ہے وہ اس کی وجہ سے چاہ رہی ہوتی ہے اس کو ہم گرافقیس آگے ہیں ویڈیو کارڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے 3dی آگے ہیں پھر جو بڑے بڑے ہیوی گرافکس ہیں جیسا کہ بڑی بڑی گیمنے ہیں ٹھیک ہے ان کو چلانے کے لیے ہمیں گرافکس کارڈ کمیٹر میں لگانا پڑتا ہے کیونکہ گرافکس کارڈ کے بغیر ٹھیک ہے ہے ایوی گرافک نہیں چل سکتے ٹھیک ہے تو یہ کمیٹر کے اندر پہلے سے بھی بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ عام طور پہ اتنا ہاس نہیں ہوتا ٹھیک ہے نارمل کوالٹی کا ہوتا ہے تو پھر اگر ہم نے ہیوی کوئی گیمز پکرے چلانی ہے تو ہمیں پھر کوئی ہیوی گرافکس کارڈ اس میں لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی سسٹم یونٹ کے اندر ہی لگایا جاتا ہے ایکسپنسن سلاٹ کے اوپر یہ پکچر آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں پھر جو منیٹر والی پورٹ ہے جو کہ میں چوڑی سی ہوتی ہے عام طور پہ بلو کلر کی پھر وہ پورٹ ہم گرافکس کارڈ میں لگائے کریں گے ٹھیک ہے جب اس کو ہم کپیوٹر میں لگا دیں گے ٹھیک ہے آہ یعنی کہ آوٹپوٹ جو ڈسپلی والا آوٹپوٹ ہے وہ یہ منیٹر پہ جاتا ہے ٹھیک ہے بیسک کام اس کے یہ ہی ہے اچھا اس کے بعد ہے نیٹورک انٹرفیس کارڈ نیٹورک انٹرفیس کارڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ کمپیوٹر میں نہیں لگا ہوگا تو ہمارا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو کسی بھی آہ یعنی کہ انٹرنیٹ یا کسی بھی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے انٹرفیس کارڈ نیٹورک انٹرفیس کارڈ کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کو بھی کپیوٹر کے اندر ہی لگایا جاتا ہے جب یہ کارڈ لگا ہوگا دوسرے کپیوٹر سے ہم کنیکٹ ہو جائیں کسی بھی نیٹورک کے اندر کپیوٹر موجود ہے پھر اس کے ساتھ ہم کمیونکیشن کر سکتے ہیں یعنی اس سے بات کر سکتے ہیں اس کو فائلے بھیج سکتے ہیں اس سے لے سکتے ہیں نیکسٹ ہے مڈایم مڈایم کا کام بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے ہیں اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ مڈایم جو ہے یہ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے ہمیں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ وہ کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ٹیلی فون لائنز کا اسمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیلی فون لائنز کی جو کیبل ہے وہ ہم اس مڈایم کے اندر لگاتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ٹیلی فون کیبلیز اٹائج ہیر وہاں پہ لگاتے ہیں اس کے بعد ہم جو اس مڈایم کے ذریعے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں باقی اس مڈایم کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ڈیجیٹل کو انالوگ میں کنورٹ کرنا اور انالوگ کو ڈیجیٹل ہمارے کمیٹر کے اندر ڈیجیٹل فارم میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ڈیٹا کو جو مڈایم ہے وہ انالوگ بناتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ انالوگ سگنل جو انالوگ ڈیٹا ہے وہ پھر آگے انٹرنیٹ کے اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں بھی ہم نے بیج رہا ہے وہاں پہنچے گا پھر جب ڈیٹا آئے گا ٹیلیفون کے لائن پہ وہ انالوگ کی شکل میں آئے گا ٹھیک ہے وہ پھر مڈایم کے پاس آئے گا مڈایم اس کو ڈیجیٹل بنائے گا اور وہ پھر کمپیوٹر کو دے دے گا کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیجیٹل سگنل پہ صرف کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس طرح سے ہم کنورجنس کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ